ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں نے رنگ جمع دیا پہاڑوں پر برفباری، ہر سو سفیدی ہی سفیدی، جاتی سردی لوٹ آئی، کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، کلات اور دیگر علاقوں میں دوسرے روز بھی بادل برس پڑے کوئٹہ اور کلات میں کم سے کم درجہ حرارت دو ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا میک میں موسمیات کی خیبر پختونخواہ جنوبی پنجاب اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش کی پیش گئی قومی اسمبلی میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ مسلمی قنون کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کل طلب اجلاس کی صدارت پارٹی قائد نواز شریف کریں گے نامزد وزیراعظم شہباز شریف اور نوہ منتخب عراقینیں قومی اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت کل مسلمی قنون اور دیگر اتحادی جماعتوں کا بھی اجلاس ہوگا نواز شریف نوہ منتخب عراقین کے اعزاز میں اشاہیہ دیں گے نواز شریف کی ملانہ فضل الرحمان سے بھی استامباد میں اہم ترین ملاقات متوقع سابق صدر عاصف زرداری اور نواز شریف کی بھی ملاقات ہوگی کام کام اور صرف کام مریم نواز وزیراعظہ بننے کے بعد ان ایکشن وزیراعظہ پنجاب اور سیول سیکریٹریٹ کا دورہ کریں گی چیف سیکریٹری آئی جی سمیت تمام محکموں کے سیکریٹریز اور پولیس افسران سے ملاقات کریں گی مریم نواز تمام کمیشنرز، آرپیوز، ڈیپورٹی کمیشنرز سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کریں گی گزرشتہ روز وزیراعظہ نے تین اجلاسوں کی صدارت کی تھی فیصلہ بات کے حلقہ این ستانوے میں بوٹوں کی دوبارہ گنتی آج ہوگی تمام امیدواروں کو نوٹس جاری حلقے سے آزاد امیدوار سعادلہ بلوچ کا امیاب ہوئے مستمیلی گنون کے علی گوہر بلوچ اور آئی پی پی کے ہمائیوں اکثر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا سابق لیگی ایم این نے علی گوہر بلوچ نے دوبارہ گنتی کے درخواست دی تھی مزفرگر میں خات کی قلت سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا کسانوں کا کہنا ہے کہ خات بلیک میں فروک کی جا رہی ہے میکمہ زراد کی جانب سے اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی رابطہ نہریں بند ہونے سے پہلے ہی پریشان ہیں اب خات کا بہران بھی سر اٹھا رہا ہے زلعی انتظامیہ کے مطابق خات سٹوک کرنے اور بلیک میں فروک کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے